دوست وقت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی ڈیویلیمنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ چائنہ کو دھیان میں رکڑ کی جارہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہمارا سٹینڈ آف چل رہا ہے اور ایسی سمبھاونا ہے کہ فیوچر میں دون دیشوں کے بیٹھ جنگ بھی لگ سکتی ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں ہم کوئی بھی کومنٹ نہیں کریں گے تو چلیئے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کون سے سٹیپس ہماری آمٹ فورسز اٹھا رہی ہیں جیسے ہمارا دیش چائنہ کا اور اچھی طرح مقابلہ کر سکتا ہے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو انڈین ائر فورس نے منسٹری آف ڈیفنس کے سامنے ایک پرپوزل رکھا جس میں 33 نئے رشن فائٹر ائر کرافٹ کردے جانے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ شاید ان ائر کرافٹ کو چائنہ کے ساتھ کومبیٹ کرنے کے لیے کھڑا جا رہا ہے ہاں اس پرچیز کا ایک کارن یہ بھی ہے لیکن یہ جو پرپوزل ہے جو بہت لمبے سامنے سے انڈین ائر فورس منسٹری آف ڈیفنس کے سامنے رکھنا چاہتی تھی اور انڈین ائر فورس بہت لمبے سامنے سے ان ائر کرافٹ کو کھڑنا چاہتی تھی انڈین ائر فورس 33 نئے فائٹر ائر کرافٹ کھڑنے چاہتی ہے جس میں ٹونٹی وان میک ٹونٹی نائن یو پی جے ایک کرافٹ شامل ہوں گے اور ٹویل سکھوی تٹی ایم کے ایک کرافٹ شامل ہوں گے یہ سب ہی ایک کرافٹ رشیہ سے خیدے جائیں گے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ائر فورس اس پلان کے اوپر بہت لمبے سامنے سے کام کر رہی تھی لیکن ابھی ایسے خبر آئی ہے کہ اس پرسیس کو فاسٹ ٹریک کر دیا گیا ہے جانے کہ اب اس پرپوزل کو بہت جلدی کلیر کر دیا جائے گا اس پرپوزل کی کاؤسٹ کو سکس تھاؤزر کروڑ کی اوپر ایسٹی میٹ کیا گیا ہے اگلے ہفتے منسٹری آف ڈیفینس کی کا ہائی لیول میٹنگ ہونی ہے جس میں اس پرپوزل کو شائد اپروو کر دیا جائے اس پرپوزل میں جو بارہ سکوی تٹی ایم کے ایک کرافٹ خیدے جانے ہیں وہ اس لئے خیدے جا رہے ہیں کہ جو پہلے انڈینیر فورس نے سکوی تٹی ایم کے ایک کرافٹ خیدے تھے اس میں سے کچھ ایک کرافٹ ایکسیڈنٹس میں گوا دیے گئے تھے جن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان بارہ سکوی تٹی ایم کے ایک کرافٹ کو خیدہ جائے گا انڈینیر فورس نے ٹو ہنڈر سیمٹی ٹو سکوی تٹی ایک کرافٹ کو پچھلے دس سے پندرہ سال کے سامنے میں خیدہ ہے اور انڈینیر فورس کے سینئر اور فیچرز یہ مانتے ہیں کہ جتنے ہم نے سکوی تٹی ایک کرافٹ رشیہ سے خیدے ہیں وہ ہمارے ہیوی ویٹ ایک کرافٹ ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں اس کے ساتھ ہی انڈینیر فورس ٹوونٹی وان مک ٹوونٹی نائن یوپی یہ ایک کرافٹ بھی رشیہ سے خیدنے کا پلان کر رہا ہے رشیہ ان ایک کرافٹ کو ہمارے دیش کی کم ہو رہی فائٹر سٹائلت کو پورا کرنے کے لیے آفر کر رہا تھا یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ٹوونٹی وان مک ٹوونٹی نائن ایک کرافٹ خیدے جانے ہیں ان کے ائر فریم پہلے سے ہی رشیہ میں موجود تھے جو کی پرانے ائر فریم تھے لیکن ان کو چیک کرنے کے لیے کیا ان ائر فریم کو اپگریڈ کر کر سرویس میں لائے جا سکتا ہے یا نہیں اس کے لیے انڈین ائر فریم نے ان کے اوپر ایک سٹڈی بھی کی تھی جس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ ان ائر فریم کا استعمال کیا جا سکتا ہے رشیہ کے پاس یہ پرانے پڑے ائر فریم ہمارے لیے بہت کام آ سکتے ہیں یہ ہمیں بہت سستے میں مل سکتے ہیں اس لیے ان ائر فریم کو خیدنے کا فینسرہ انڈین ائر فریم کر رہی ہے اور جو مگ 29 ایک رافٹ کیلے جائیں گے وہ یو پی جی اپگریڈ والی ہوں گے یہاں پر آپ کو بتا دے کہ جو مگ 29 ایک رافٹ کی فلیٹ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے وہ مگ 29 یو پی جی سٹینڈ والی ہے اور اسے ہار ہی میں اپگریڈ کیا گیا تھا کچھ دیبینس انلسٹ کی مانے تو مگ 29 یو پی جی ایک رافٹ ہماری فلیٹ کے سب سے زیادہ اڈوانس فائٹر ایک رافٹ میں سے ایک ہیں لیکن ابھی جو ان ایک رافٹ کی پرچیز کی جا رہی ہے انہیں ہمارے دیش کو ملنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے جو ہمارے سکوئی 30 ایم کے ایک رافٹ کا آرڈر ہے وہ شاید ایٹیل دوارہ ہی منفیکٹر کیا جائے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مگ 29 یو پی جی ایک رافٹ بھی ہمیں ملنے ہیں انہیں بھی ایٹیل ہی ری فربش اور اپگریڈ کریں اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبرائی ہے کہ انڈین آرمی نے اپنی نوردن کمانڈ میں موجود سینکو کو باڈی پرٹیکٹرز اور سپائر کلبز کے ساتھ ایکوئپ کر دیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 15 جون کو گلوان میلی میں ہمارے سینکو کے بیچ اور پیپرس لیبلیشن آرمی چائنہ کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی جس میں ہمارے بیچ سینک شہید ہو گئے تھے جس کے بعد اب ہماری آرمی نے ہمارے سینکو کو ایسی روڈ کے ساتھ ایکوئپ کیا ہے جس میں کیلے لگی ہوئی ہیں ایسی ہی روڈ چائنہ بھی استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش کی فورسز کو رائٹ گیر بھی دیا گیا ہے یہ رائٹ گیر وہ گیر ہوتا ہے جو کی عام طور پر پلیس فورسز استعمال کرتی ہیں جب کسی ایریا میں دنگے ہو رہے ہوتے ہیں اور بھیڑ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور کیونکہ چائنہ کی آرمی نے گنز کا استعمال نہ کر کر ان روڈز کا استعمال کیا تھا جس کے گینسٹ ہماری آرمی پوری طرح ایکوئپ نہیں تھی اس لیے اب ایسے پانچ سو پھل باڈی پرٹائٹرز کو ائر لفٹ کیا گیا ہے انہیں ائر لفٹ ممبئی سے کیا گیا ہے اور اسے اب لے سی کے اوپر موجود ہمارے آرم ٹروپس کو ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہمارے دیش میں اور چائنہ کے بیچے ایک گریمنٹ تھا کہ لے سی کے اوپر دونوں فورسس گنز کا استعمال نہیں کریں گی لیکن چائنہ نے اس کا ایک بدل ڈونڈ دیا تھا انہوں نے گنز کی بجائے ایسی روڈز کا استعمال کرنیاں شروع کر دیا جس کی اوپر لمبی لمبی کلے لگی ہوئی تھی جس کی مجد سے وہ ہماری فورسس کو نقصان پہنچانے میں کام جب ہو گئے لیکن ابھی انڈین آرمی اس کمی کو پورا کر رہی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ پندرہ جون سے پہلے ہی اس رائٹ گئر کا آرڈر دے دیا گیا تھا جو کہ ابھی ہماری فورسس کو ڈلیور ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری فورسس کو مجبوط کرنے کے لیے تیسری سفجے بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ ہے بھرموس اے مسائل کا کامبیٹ کے لیے کلیر کر دینا بھرموس اے ایک ائر لانچ سپرسونک روس مسائل ہے جسے سکوئی 30 ایم کے اے کرافٹ سے بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے ابھی سینٹر فارم ملٹری ائر وردی نیس اور سٹیفکیشن نے اس مسائل کو کامبیٹ کے لیے کلیر کر دیا ہے اس کلیرنس مل جانے کے بعد سکوئی 30 ایم کے اے کرافٹ کے اوپر ان مسائل کو کامبیٹ میں بھی ڈیپلائی کیا جا سکے گا ہمارے سکوئی 30 ایم کے اے کرافٹ جو کی ہائی ویٹ فائٹر اے کرافٹ ہیں وہ اس مسائل کو کیری کر سکتے ہیں کچھ سکوئی اے کرافٹ کو بھی اس کے لیے موڈیفائی کیا گیا تھا اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوجن رہتی ہے کہ جو ہمارے سکوئی 30 ایم کے اے کرافٹ بھرموس مسائل کو کیری کرنے کے لیے موڈیفائی کیا گئے ہیں وہ سپرسکوئی سٹینڈڈ والے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو پتا دے کہ سپرسکوئی اپگریڈ ایک الگ اپگریڈ ہے اور یہ اپگریڈ ایک الگ اپگریڈ ہے بھرموس ایر مسائل کی جو آپریشنل رینج ہے اسے 300 کلومیٹر سے لے کر 400 کلومیٹر تک بتایا جاتا ہے لیکن ابھی بھی اس کے بارے میں یہ جانکاری کلیر نہیں ہے کہ اس کی رینج کو اپگریڈ کیا گیا ہے نہیں اسے سسٹین ہنڈر فیٹ کے آلٹیوٹ سے لے کر 46,000 فیٹ کی اچائی کے اوپر بھی لانچ کیا جا سکتا ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز اڑنے والی کروس مسائل ہے یہ ایک سپرسونی کروس مسائل ہے یہ 3000 کلومیٹر پر آرکی سپیڈ کے ساتھ اڑ سکتی ہے یہ مسائل کنویشنل وارہیڈ کو بھی کری کر سکتی ہے اور نیوکرل وارہیڈ کو بھی کری کر سکتی ہے اس مسائل کا استعمال دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو اور کمیونکیشن سینٹرز کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اینیمی کے ائر ڈیفینسز کو بھی تباہ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے اسے دشمن کے ملٹری اور سٹیڈیگ ٹارگٹس کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے جس میں ریلوے لائنز اور ملٹری بیسے شامل ہیں بھرمو سے ایک میڈیوم رینج ریم جیٹ سپرسونی کروس مسائل ہے جسے کہ سمرن شپس اے کرافٹ اور رینڈ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اسے ہمارے دیش نے اور رشن فیڈریشن نے مل کر بنایا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماتو